مسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں دوستو ابھی تک میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا کہ بھارت آج کس مسائل کا پرچھڑ کر رہا ہے اور یا پھر بھارت بہت ہی جلدی اپنی اس مسائل کو اپنی سینہ میں سامل کر لے گا لیکن دوستو یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو کے آتا ہے کہ ابھی تک وہ کون سا ہتھیار تھا جس سے چائنہ بہت ہی جادہ ڈرتا تھا دیکھیں دوستو آج کی میں ویڈیو میں بلکل بھی برمبھوست مسائل یا پھر اگنی سکس مسائل کی بات نہیں کرنے والا ہوں آج جس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ بلکل ایک الگ ہی کٹیگری کا ہتھیار ہے اور اتنا زیادہ چائنہ اس سے ڈرتا ہے کہ جب بھی بھارت اور چائنہ کا سیما بیواد ہوتا ہے تو چائنہ کو مجبوری بس اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑتے ہیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سے ریکوش کر دوں اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو پھرہ کچھ دیر کھوے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ دوستو آج ہم جس ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ایک مسائل ڈیفنس سسٹم ہے مطلب وہ بھارت کے ایریا کو یا پھر بھارت کے کسی ہتھیار کو سرچہ پردان کراتا ہے دوستو آپ لوگوں نے براک ایٹ مسائل کے بارے میں جرور سنا ہوگا اور دوستو براک ایٹ مسائل کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو یہی ایک ایسی مسائل ہے جس کی وجہ سے چائنہ میں بہت ہی جیادہ حڑکم پر مچا رہتا ہے دوستو جہاں پہ آج ہم براک ایٹ مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ بتا دوں براک ایٹ مسائل کے دو ورجن ابھی تک تیار ہیں ایک ہے ایل آر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم دوسرا ہے ایم آر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم ایل آر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ لانگ رین سرفیش ٹو ایرم مسائل ڈیفنس سسٹم ہے دوستو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی رینج 80 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے لیکن دوستو جہاں پہ براک ایک مسائل کو جو ہے ایجرائیل کی ایرو ایجنسی نے اور بھارت کے ڈی آر ڈیو نے ملکے بنایا ہے یہ ایک جوائنٹ ویچر کا پروگرام ہے وہیں پہ شروعات میں اسے براک ایک مسائل کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ اتنا اچھا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے دوستو یہ ملٹیپل ٹارگیٹ کو ہر کرنے میں سچھم ہے ایک ساتھ مان لیجئے چائنا اور پاکستان اپنی مسائلوں کو بھارت کی طرف چھوڑتا ہے تو یہ سبھی مسائلوں کو بہت ہی آسانی سے ڈیٹیٹ کر لے گا اور انہیں مار کے گرا سکتا ہے خاص کر اس میں جو رڈال لگائے گئے ہیں بہت ہی ایڈوانس لیبل کے رڈال لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے دوستو آپ یقین مانیے کوئی بھی مسائل بچ نہیں سکتی ہے یہاں تک کی مسائل ہی نہیں کوئی بھی ہتھیار آپ یا پھر ائرکرافٹ لے لیجئے ایرکاپٹر لے لیجئے ڈرون لے لیجئے یا پھر کسی بھی مسائل کو لے لیجئے کوئی بھی ہتھیار اس سے بچ نہیں سکتا ہے خاص کر ان میں جو لگنے والی مسائل کی رینج ہے وہ 80 کلومیٹر سے لے کے 100 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے مطلب دوستو یہ 100 کلومیٹر کی رینج تک یہ کوش کا کام کرتا ہے بات کرے کر اس کی سپیڈ کی تو اس کی سپیڈ دو مائک تک بتائی جاتی ہے ابھی تک یہ دوستو بھارت کی کئی ساری سٹیپوں میں ان مسائلوں کو فٹ کیا جا چکا ہے جیسے آئینس کولکارٹا آئینس وکران آئینس وکرما دیتی میز سے فٹ کیا جا چکا ہے ابھی دوستو بھارت کی سینہ کو سرچھا پردان کرنے کا کام کرتی ہے اور دوستو یہ چائنہ بھلی بھارت جانتا ہے کہ مان لیجے کبھی چائنہ بھارت پر حملہ کرنے کو تیار بھی ہو جاتا ہے تو بلکل ان سے بچنے والا نہیں ہے اور یہی کچھ کارن ہے کہ آج چائنہ بھارت سے بہت زیادہ ڈرنے لگا ہے لیکن دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے بھارت اور اسرائیل کے اس مسائل پروگرام کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں جائے کمنٹس کر دیجئے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آکھن پر پرس کے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جیسے ویڈیو میں چیہ ہند چیہ بھارت